بیٹی رب کی رحمت ہوتی ہے اور رحمت کا کوئی حساب نہیں ہوتا دنیاوی سی بات ہے کہ جب بیٹا پیدا ہوتا ہے تو دنیا والے کہتے ہیں باپ کی ویراثت کا خوارش پیدا ہو گیا ہے اور جب بیٹی پیدا ہوتی ہے تو لوگوں کے موں پر بارہ بہنے لگتے ہیں آگے جبکر کیا ہوتا ہے بیٹا ویراثت بان لیتا ہے بیٹا مال بان لیتا ہے لیکن جب دکھ درد کی بات آتی ہے تو بیٹی آ جاتی ہے جب خدمت کی بات آتی ہے تو بیٹی آ جاتی ہے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ جب بیٹا پیدا ہوتا ہے تو اسے میں کہتا ہوں جا اپنے باپ کا بازو بن جا اور جب بیٹی پیدا ہوتی ہے تو اسے میں کہتا ہوں مجھے اپنے خدا ہونے کی قسم میں تیرے باب کا خود باز ہوں حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے کلام ہوتے تھے راغو نیاز کی باتیں ہوتی تھی ایک مطبع حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا اے کرو دیگار جب تو انہیں بندے پر خوش ہوتا ہے تو اسے کیا انعام فرماتا ہے دو جھان اگر انہیں فرمایا اے موسیٰ جب میں انہیں بندے پر خوش ہوتا ہوں تو اسے کیسی بیٹی اتا کرتا ہوں دوسری بار پھر پوچھا اے کرو دیگار جب تو انہیں بندے پر اسے ہی زیادہ خوش ہوتا ہے تو اسے کیا انعام فرماتا ہے دو جھان اگر انہیں فرمایا اے موسیٰ جب میں انہیں بندے پر اسے ہی زیادہ خوش ہوتا ہوں تو اسے دوسری بیٹی اتا کرتا ہوں تیسری بار پھر پوچھا اے کرو دیگار جب تو انہیں بندے پر بہت ہی زیادہ خوش ہوتا ہے تو اسے کیا عناب فرماتا ہے دو جہانوں کے رمضے فرمایا اے موسیٰ جب میں ہم نے بندے پر بہت ہی زیادہ خوش ہوتا ہوں اور میری خوشی کی انتہاں نہیں رہتی تو میں اسے تیسی بیٹی عطا کرتا ہوں حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس شخص کو دو یا تین بیٹیاں دی انہوں نے اچھی طریقے سے پر اس کی تو قیامت کے روز وہ جنت میں ساتھ ایسے ہوگا جیسے داؤنیاں شکریہ